اسلام علیکم فرنس کیسے آپ سب لوگ کٹا گئے اچھا جی آج کی جو ویڈیو ہے یہ سٹوڈنٹ ویزا کا جو ائرپورٹ پہ امیگریشن آفیسر انٹرویو لیتے ہو سرلیٹڈ ہونے جا رہی ہے ویڈیو بہت امپورڈن ہے آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کون سے ایسے سٹوڈنٹ ہیں جن سے امیگریشن آفیسر انٹرویو لے سکتا ہے سیکنڈ چیز پہ یہ میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ کے کوسٹنز جو کون سے پوچھتے ہیں سٹوڈنٹ ویزا سے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ سے انٹرویو کے دوران ٹھیک ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پھر آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ آپ اپنی سی اوی جو ہیں وہ کیسے آپ کو پتا لگے گا کہ آپ کو سی ایکٹیو ہے یا کینسل ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر مزید آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا کہ کون سے ایسے محص داکومنٹ ہے جو آپ کو اپنی یونیورسٹی یا کالی سے لے کے جانے چاہیے جب آپ اوورسٹیز ٹیبل کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا سوچھ لیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ جو تھی کہا کہ کون سے ایسے سٹوڈنٹ جن کا ایمیگریشن افیسر روکے انٹرویو لگی تو دیکھیں ایسے تو ایسے سٹوڈنٹ کا مست انٹرویو ہوتا ہے جن کی کمپلین آلرڈی ایمیگریشن ڈپارٹمنٹ کے گئی ہو وہ چاہے سی اوئی کنسل ہوئی ہوئی ہو ٹھیک ہے آپ کا کوس پروگریس کے بارے میں آپ کی یونیورسٹی نے انفرم کیا ہو یا کالی نے انفرم کیا ہو کہ اس کوس پروگریس جو ہے وہ انسٹسٹرٹ کی ہے ٹھیک ہے پھر اوٹیو یا کسی بھی اور ادارے سے آپ کے ورکنگ آورز کی ان کے پاس بینک سے ٹھیک ہے انہوں نے چیک کیا ہو ٹھیک ہے یا کسی بھی اور طریقے سے کمپلین ان کے پاس گئی ہو ورکنگ آورز آپ نے کام زیادہ کی ہے تو اس کا ماسٹر انٹرویو لیتے ہیں آلرڈی اگر انہیں پتا ہو ٹھیک ہے پھر اگر مزید بات کریں اٹنڈنس کی ٹھیک ہے آپ کے کالیج نے انفرم انہیں کیا ہو آپ کی یونیورسٹی نے انفرم کیا ہو کہ آپ کے اٹنڈنس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے وہ سٹسفرکٹری نہیں ہے تو وہ آپ کو روکے لے سکتے ہیں یعنی سٹوڈنٹ ویزا کی جتنی بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں ان میں سے اگر آپ نے کوئی بھی بریج کیا چاہے ورکنگ ہے ہیلتھ انشورنس ہے ٹھیک ہے کورس کی جو سٹسفرکٹری کنڈیشن ہے وہ اس کو میٹ نہیں کیا اٹنڈس جو ہے اس کو میٹ نہیں کیا تو ان سٹوڈنٹ کا جو ہے وہ مگریشن ماسٹ انٹرویو لیتی ہے ٹھیک ہے اور اس انٹرویو میں کویسٹنز کو ان سے پوچھتی ہیں اس پہ آلریڈی میں نے ایک ویڈیو بنا دیا یہ اس ویڈیو کا سکرین شارٹ ہے اور لنک بھی اوپر آ رہا ہوا گا وہ ویڈیو آپ واج کر لیں وہ میرے اپنا پرسنل جو انٹرویو ہوا تھا اس کے کوئسٹنز ہیں اور ایک اور سٹوڈنٹ جو یہاں سے میرا فرینڈ ہے اسٹوڈنٹ ویزا پہ تھا پاکستان ٹرپ پہ گیا تھا واپسی پہ آتے ہوئے جو ہے اس کے وارک سے لیٹیڈ کانچ آپ کرتے ہو وہ سارے کوئسٹن اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے مل جائیں گے وہ آپ واج کر لیں اس ویڈیو میں آڈ نہیں کر رہا کیونکہ ویڈیو تھوڑی لنسی ہو جائے گی تو باقی نیکس چیز ہے آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ کی سی اوئی جو ہے وہ ایکٹیو ہے یہ کینسل ہوگی ہے دیکھیں بیس جو انسٹیوٹ ہے وہ ہے آپ کا کالیج کیونکہ پریزم کو جو ہے وہ لاغین آپ کے کالیج کے پاس ہوتی ہے سٹوڈنٹس کے پاس نہیں ہوتی پریزم جہاں سے سی اوئی جو ہے وہ ایشو ہوتی ہے وہاں سے آپ کالیج جو ہے وہ اپنے پاس ان کا ریکارڈ ہوتا ہے وہ آپ کو وہاں سے بتا دیں گے اپنے پاس ایٹی کے آپ کے سی اوئی ایکٹیو ہے ویسے تو آپ کو خود بھی اس چیز کا جو ہے وہ نالی جو نہ جائے اگر کینسل ہوتی ہے تو آپ کو ای میل کر دیتے آپ کے انسٹیوٹ کی باقی جو آپ کے کالیج یا یونیورسٹی سے کون سے ایسے ڈاکومن ہے جو آپ کو مست اپنے ساتھ جو ہے وہ اوئرسید لے دیں پہلی بعد آپ نے ٹرائول کرنا ہے جب آپ کی سمیسٹر بریک ہو ٹھیک ہے اس میں آپ نے ٹرائول کرنا ہے تب بھی آپ نے اپنے یونیورسٹی کالیج کو انفرم کرنا ہے کہ میں جو ہے وہ اس ڈیٹ سے لے کے اس ڈیٹ تک جو ہے وہ اوئرسید ٹرائول کروں ٹھیک ہے یہ ہو گیا فرملی انفرم کرنا تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے جو ہے ایک لیو فرم دے دیں ٹھیک ہے یا ایک لیٹر دے دیں کہ اپروول لیٹر دے دیں کہ میں جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جا سکوں ٹھیک ہے پیسے انفرم کرنا آپ نے مست ہے چاہے جیسے بھی صورت ہو آپ اور لازمی آپ نے سمیسٹر بریک میں جانا ہے دوسرا آپ جو ہے اپنی اٹینڈرس جو ہے وہ مور دن ایٹی پرسنٹ رکھنی ہے اور اس کی جو اٹینڈرس پروگریس ریپورٹ ہے ٹھیک ہے انڈرنیس ریپورٹ ہے وہ آپ نے یونیورسٹی کو ایمیل کر کے یا کالیج کو ایمیل کر کے وہ آپ نے مگوہ لینی ہے ٹھیک ہے وہ اپنے ساتھ رہنی ہے یعنی یہ لیو فرم اور ٹھیک ہے یا دوسری جو اٹینڈرس والا یہ آپ نے اپنے ساتھ لازمی رکھنا ہے یہ لے کے جانا ہے تو آپ کے پاس یہ ایک 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 یہ چیزیں اپنے ماس رکھنی ہے اور اس طرح کا مزید کونٹیکٹ میں بناتا رہا تو اس کے لیے فالو کر دیں تھانکیو سو مچ فار واشنگ اس ویڈیو سیو نیکس ویڈیو با با ٹیک ہے